پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جیسے ہمارے ہاں بکرا منڈی جس کو بکرا منڈی لگ رہی ہے جی بکرید ہوئی تو بکرا منڈی نام بکرا منڈی بن گیا تو وہ بازار لگتے تھے بتحان اور یہ وہ عقیق اور میں کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بتحان یا عقیق کے بازار میں جائے اور بغیر کسی گناہ اور معاصیت کے بغیر کسی ظلم اور زیادتی کے بغیر کسی قطع رحمی کے وہاں سے دو اونٹنیاں لے کے آجائے مفت میں کیا تمہیں کسی کو پسند ہے یہ بات یعنی کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ کسی کو چوری کی ہو کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی سے غصب کی ہو کوئی قطع رحمی نہیں ہوگی کسی بھائی کا مال چھین کی آگے اس کی قطع رحمی کرتی نہیں بلکہ بالکل صاف سترا پاکیزہ حلال مال ملے گا دو اونٹنیاں تمہیں دیکھیں آجائے کسی کو پسند ہے یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں اونٹ اور اونٹنیاں یہ سب سے قیمتی مال کہلاتا تھا کیونکہ یہ اونٹ اور اونٹنیاں یہ تو سہرہ کے جہاز ہیں سہرہ سہرہ علاقوں کے اندر چلنے والے وہاں گھوڑے نہیں چلتے وہاں خچر اور ٹٹو نہیں چل پاتے وہاں گدے نہیں چل پاتے وہ اونٹ چلتا ہے اونٹ کو اللہ تبارک وطالعہ تاب اور طاقت دے رکھی ہے کہ وہ من و پانی اپنے پیٹ کے اندر سور کر لیتا ہے اور سہراؤں کے اندر چلتا جاں اڑتا چل جاتا ہے اس سے اس کو سہرہ کا جہاز کہتے ہیں تو کہا کوئی پسند کرتا کہ دو اونٹنیاں اس طرح لے آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون پسند نہیں کرے گا اونٹنیاں اور اونٹ تو ہماری مرغوب چیزیں ہیں اور یہاں اونٹنیاں فرمایا اونٹنیاں اس لئے فرمایا کہ اونٹنیاں زیادہ قیمتی سمجھے جاتی تھی کیونکہ اونٹنیاں آگر نسل نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں نسل بڑھانے کا ایک اونٹنی سے آگے اور بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کہا کہ اونٹنیاں وہ آگے اور گابن اونٹنی یہ تو عربوں کے ہاں بہت مرغوب تھی کہ گابن اونٹنیاں کسی وقت بچہ دے سکتی ہے بچہ بھی دے گی اور دودھ بھی ملے گا تو اس لئے آپ نے پاہ دو اونٹنیاں ملے گی کوئی ہے سب نے کہا جی ہمیں بہت پسند ہے ہر آدمی کو یہ مرغوب ہے کہ اونٹنیاں ملیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت کر لینا یا ایک قرآن کریم کی تلاوت کسی کو پڑھا دینا یہ ایک اونٹنی سے بہتر ہے دو آیتیں پڑھ لینا یا پڑھا دینا دو اونٹنیوں سے بہتر ہے تین قرآن کی آیتیں پڑھ لینا یا پڑھا لینا تین اونٹنیوں سے بہتر ہے چار آیتیں قرآن کی پڑھ لینا یا پڑھا دینا چار اونٹنیوں سے بہتر ہے اسی طریقے فرمایا آگے بڑھتے چلے جاؤ جتنی آیتیں ہوں گی اسی آیت کے اعتبار سے اونٹنی کا تقابل کرتے جاؤ اگر دس آیتیں تم نے پڑھ لی اور پڑھا دی تو فرمایا کہ دس اونٹنیوں سے بہتر ہو جاتی اب بتائیے ستی زین سے دیکھنے والا انسان اس کو کیا سوچے گا یار یہ کیا بات ہویا یار دیکھ آیت پڑھ لی ایک اونٹری سے بہتر ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا دو آیتیں پڑھ لی یار کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا نہ روٹی ملی انسان نے ملا کیا ہوا اونٹری یار اونٹری ملے کے پتہ چلے یار اونٹری ملی بھائی دو ملیں گے تین ملیں گی لے کے آئیں گے خاندان کو دکھائیں دیئے تین اونٹریوں ملی اب مسجد میں آکے دو آیتیں اگر میں نے خود پڑھ لی یا کسی کو پڑھا دی تو مجھے بظاہر کوئی چینجک تو نظر نہیں آئی بس یہی وہ ہے غیب کے پردے کے ایمان کا سبق انبیاء دیتے ہیں کہ تمہیں ہم ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک آیت اگر تم نے تلاوت کر لی یا کسی کو مسجد کے اندر پڑھا دی فرمایا کہ یہ ایک آیت ایک اونٹری سے بہتر بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث کی رفتار یہ بتاتی ہے فرمایا کہ ایک آیت پڑھ لینا یا ایک آیت پڑھا دینا فرمایا کہ ایک جوڑے سے یعنی ایک اونٹ اور ایک اونٹ نہیں یہ دونوں پورا جوڑا فرمایا ایک آیت جوڑے سے بہتر ہے دو آیت دو جوڑوں سے بہتر ہے تین آیتیں تین جوڑوں سے بہتر ہے گویا کہ تین جوڑے سے منا چھے اونٹ تین اونٹ نہیں ہے تین اونٹ گویا کہ چھے کی مقدار بن گئی فرمایا کہ یہ تین آیتیں جب پڑھ دینا یہ پڑھا دینا وہ گویا کہ چھے چھے اونٹوں اونٹیوں سے افضل ہو جاتا ہے اب بتائیے انبیاء اکرام علیہ السلام انسان کی اسی جبلت کے تحت کہ یہ پائیدار اور باقی رہنے والے عجر کو پسند کرتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام یہ سبق دے رہے ہیں کہ مومن کے شان یہی ہے کہ یہ خردبین کے ساتھ خردبین کے ساتھ وہ دیکھتا ہے یہ ایمانی خردبین سے ایک نا نظر آنے والا عجر جو ستی ذہن کے انسانوں کو نظر نہیں آتا یہ ایمان کی خردبین سے اس عجر کو دیکھتا ہے کہ یہ عجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ ایک آیت مسجد میں آ کے پڑھ لینا یہ سمجھتا ہے مجھے ایک اونٹنی سے بہتر ہے دو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے کیوں؟ اگر سے بظاہر اس کو کوئی نفع نظر نہیں آتا مادنی انسان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن ایمان کی خردبین سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ایک آیت قرآن کی پڑھ لینا ایک اونٹنی سے افضل اور بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کیا اس کا عجر جو ہے یہ بہتر تو بہتر لکھائی ہوا ہے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک وطالعہ اس کی اچھے اثر کو ظاہر کریں گے دنیا کے اندر بھی قرآن کی دولت اس کو دنیا کی دولت سے میں محتاج نہیں ہونے دیتی تو دیکھئے یہاں قرآن کریم کی فضلت کیا بتائی جاری ایک آیت ایک آیت پڑھنا ایک اونٹنی سے بہتر تب ہی تو قرآن کریم کے بارے میں فرما خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے میری امت کے لیے سب سے بہترین اور شاندار عبادت اللہ تبارک وطالعہ نے اگر کوئی مقرر کر رکھی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کی تلاوت ہے فرمایا تلاوت قرآن کریم یہ میری امت کی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت اور آپ کو پتا ہے کہ نماز کی روح بھی تو تلاوت ہی تو ہے نماز کی روح تلاوت قرآن کریم ہی تو ہے کہ انسان نماز کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تو گویا ہے کہ نماز کی روح بھی قرآن کریم ہی کی تلاوت تو معلومہ کہ قرآن کریم فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے میری امت کی کہ جو ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت اس لئے کہ یہ قرآن کریم یہ معمولی کلام نہیں ہے کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے دنیا کے بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ بن جاتا ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کا عالم کیا ہوگا کتنا حضبت والا کلام یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت ہے کہ اس نے قرآن کریم کو الفاظ و نقوش کے پردے میں بند کر کے ہمیں عطا کر دیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی الفاظ و نقوش کے پردے کو ہٹا دیں تو اس قرآن کریم کے کلام کے انوارات اس قدر بلند ہو کہ ہم ہماری آنکھیں خیرہ ہو جائیں ہم قرآن کریم کی تاب نہ لاسکیں